السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں آپ کا دوست حکیم محمد انتخاب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے جریان یعنی دھات روگ پر دھات روگ ایک ایسی بیماری جو انسان کو کھوکلا بنا دیتی ہے شریر کے اندر سے بہت ساری طاقت نکال کر ختم کر دیتی ہے دھات روگ ایک بہت کمبھیر بیماری ہے جس کو یہ لگ جاتی ہے اس کو بہت ساری بیماریوں کا بہت ساری پریشانیوں کا کمزوریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج ہم اسی پر بات کریں گے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو علاج اور نسخے بتا رہا ہوں آپ اگر میرے بتاہ ہوئے طریقے سے اپنا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کی ساری پریشانیاں ٹھیک ہو جائیں گے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اپنا سمیں اور اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں موسم کے مطابق اور مزاج کے حساب سے میں جو علاج بتا رہا ہوں اسٹیپ بائی اسٹیپ تو اس حساب سے اگر آپ چلیں گے تو آپ ان ساری بیماریوں سے بہت آسانی کے ساتھ چھٹکارہ پالیں گے تو پیچھے میں نے بتایا تھا ہست میتھن کے نقصان کیا ہیں اور اس کے علاوہ پیٹ کا علاج اور گریمی کا علاج کیاں سے کریں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھات روک کا علاج کیاں سے کریں دوستو اگر میں ایک ایک نسخہ کر دوں گا تو بہت سارا لمبا سمیں کھچ جائے گا اور پھر روزانہ بیڈیو بنانے کا سمیں بھی نہیں مل پاتا تو اس لئے میں آج آپ کو پانچ نسخے بتاؤں گا اور بہت سے سرل اور آسان نسخے بتاؤں گا آپ ان سبھی نسخوں کو لکھ کے رکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے جو آپ کو آسان لگے اس میں سے آپ کوئی سبھی ایک نسخہ چن سکتے ہیں اس کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو میرے جو علاج کا طریقہ ہے میں کچھ اس طرح سے علاج کرواتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنا پیٹ ساف کریں گرمی دور کریں جب آپ کا پاچن تنتر ٹھیک ہو جائے گرمی دور ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دھات روک کو ٹھیک کریں جب آپ کا ویرے نکلنا رک جائے گا شریر کے اندر سے تو پھر اس کے بعد میں آپ ویرے کو اسٹور کرنے والے نسخے کھائیں ویرے کو گاڑا کرنے کے اور مغلز نسخے کھائیں تاکہ پھر آپ جو بھی کچھ کھائیں گے وہ آپ کے شریر میں رکے گا وہ نکلے گا نہیں جب وہ آپ کے شریر میں رکے گا تو اس کے بعد پھر آپ کے شریر میں طاقت آنا شروع ہو جائے گی آپ کے شریر میں چستی اور فڑتی اور ویرے گی طاقت آپ کو محسوس ہوگی اس کے بعد میں پھر محرک نسخے استعمال کروائے جائیں گے جو سختی پیدا کرتے کریں گے ٹائمنگ پیدا کریں گے لنگ میں جوش پیدا کریں گے مردانہ قوت اور طاقت پیدا کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ میرا علاج کا طریقہ ہے میں نے علاج کا طریقہ ڈسکرپشن میں لکھ بھی رکھا ہے اگر کسی بھائی کے پاس وقت ہو تو پورا ڈسکرپشن پڑھ لیں تو نسخہ نمبر ایک سنیں جی دھات روک کے لیے آپ اس نسخے کو بنائیں اور اس کو استعمال کریں نسخہ نمبر ایک ہے جی سب سے پہلے اس میں لینا ہے لاجونتی لاجونتی پچاس گرام سیمل کی موسلی پچاس گرام بہو فلی پچاس گرام اور مصری سو گرام پہلے نسخے میں چار چیزیں ہیں لاجونتی موسلی سیمل بہو فلی پچاس پچاس گرام ہوئیں تین چیزیں اور مصری سو گرام ان ساری چیزوں کو پیس لیں پیس کا باریک پاورڈر بنا لیں اس کے بعد اس کو ڈبے میں سمال کر رکھ لیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ پانچ گرام صبح کھالی پیڑ لیلیں پانی سے پانچ گرام شام کو مغرب کے وقت کھانا کھانے سے ایک ڈیڑ گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے کھالی پیڑ لیلیں پانی کے ساتھ اس کو آپ اپنی پروگلم کے حساب سے بیس سے تیس دن اس کو استعمال کریں آپ کو سبھی طرح کی دہتو روک سے چھٹکارہ مل جائے گا اور یہ نسخہ گرم بھی نہیں ہے گرمی بھی نہیں کرے گا دو نمبر نسخہ کی طرف چلنے سے پہلے دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے گزارش ہے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جو میرا دوست ابھی پہلی بار دیکھ رہا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے تو نسخہ نمبر دو ہے جی آمولہ پچاس گرام ٹھیک ہے آمولہ کا چھلکہ لینا ہے پچاس گرام سوکھا دھنیا پچاس گرام دھنیا کے بیج لینا ٹھیک ہے جی اور مشری سو گرام اس میں صرف تین چیزیں ہیں آمولہ اور دھنیا پچاس پچاس گرام اور جی مشری لینی ہے اس میں سو گرام ان کو بھی پیس کا پورٹر بنا کر رکھ لیں پانچ سے چھے گرام تک صبح شام اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں اس کے استعمال کرنے سے بہت سارے فائدہ آپ کو ملیں گے آپ کی ایک تو پیٹ کی شریر کی جسم کی گرمی اور خشکی دور ہو جائے گی دل دماغ ترو تازہ رہے گا آپ کی دات روگ اور گرمی کی وجہ ساتھی وہ بھی دور ہو جائے گی نائٹ فیل کے لیے بھی یہ زبردست نسخہ ہے آپ اس نسخے کو بھی جب تک فائدہ نہ ہو تب تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا نقصان کچھ نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک مہینہ بیس دن اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں تین نمبر نسخے کی طرف نسخہ نمبر تین یہ لکھ لیں آپ اس کو بنا کر استعمال کریں اس کا بھی بڑا زبردست فائدہ ہے یہ بہت بڑی اکسیری چیز آپ کو بتا رہا ہوں آج سبھی طرح کے دھات روگ کو جڑ سے مٹانے والا نسخہ بیہی دانہ پچاس گرام انار دانہ پچاس گرام تالوہ خانہ پچاس گرام الائچی دانہ بیس گرام ان چاروں چیزوں کو پیس کے بری پورڈر بنا کر رکھ لیں ڈبے میں گر کے بند کر کر رکھیں اس کی جو خوراک ہے وہ تقریباً پانچ سے چھ گرام ہے صبح اک شام خالی پیٹ پانی کے ساتھ استعمال کریں اور پھر اس کی طاقت کے نظارے دیکھیں اب ایک نسخہ اور بتاتا ہوں آپ کو نسخہ نمبر چار یہ بھی بڑا زبردست نسخہ ہے یہ اتہات و روک پہ تو کام کرتا ہی کرتا ہے یہ ویڑرے کو بھی پیدا کرتا ہے اس کو گاڑا بھی کرتا ہے اور کوئی گرمی بھی نہیں کرے گا اور بہت جلد حضم بھی ہوگا اگر آپ صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھا فائدہ آپ کو ملے گا جی تو نسخہ نمبر چار ستابر پچاس گرام تال مخصانہ پچاس گرام سفید موسلی پچاس گرام سیمل کی موسلی پچاس گرام اچھے کوالیٹی کی سیمل کی موسلی لینا زیادہ پرانی اور کیڑا لگی نہ ہو بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے نکال لیں سیمل کے پیڑ مل جاتے ہیں درخت ہر جگہ ہر شہر کے آس پاس کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں سڑکوں کے کناروں پہ اگر آپ کو کہیں مل جائے تو اس کی چھوٹا سا ٹکڑا آپ نکال لیں اور اس کو دھو کے کٹ کر رکھ لیں سکھا لیں یہ بہت کام کی چیز ہوتی ہے تو چار نمبر نسخے میں جی ستابر تارمخانہ سفید موسلی اور سیمل کی موسلی پچاس پچاس گرام مشری سو گرام ان ساری چیزوں کو پیس لیں اس کو بھی پانس سے سات گرام تک آپ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کریں خالی پیٹ اب چلتے ہیں جی آخری نسخے کی طرف نسخہ نمبر پانچ یہ نسخہ بھی بڑا زبردست ہے آپ اس کو بھی بنائیں صحیح طریقے سے تو اس کے بھی بہت اچھے نتائج آپ کو ملیں گے آپ کو کہیں بھاگنے دوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو بھنڈی کے بیج پچاس گرام نسخہ نمبر پانچ بھنڈی کے بیج پچاس گرام آمولہ خشک پچاس گرام بیہی دانہ پچاس گرام لسوڑا پچاس گرام دیکھ یہ لسوڑا جو ہوتا ہے اس میں گٹلی بڑی سی ہوتی ہے اور چھلکہ بہت پدباریک سا ہوتا ہے جب بھی کہیں پاؤڈر کے طور پر آپ لسوڑا استعمال کریں تو لسوڑا کو پہلے پوٹ لیں اور اس کو گرائنڈ کر لیں اس کے بعد اس کو ایک چھلنی میں چھان لیں تو اس کا جو چھلکہ ہوتا نا وہ چھلنی کے نیچے کو نکل جائے گا سفوک پاؤڈر نیچے آ جائے گا اور اس میں جو بیج بیج ہوں گے موٹے موٹا دردرے سے اس کو آپ نکال کے پھینک دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے صرف اس کے چھلکے کا کوٹنے کے بعد جو پاؤڈر نکلے گا وہ لینا ہے تو پاؤڈر اس کا بہت ہلکا اور بہت کم ماترہ میں نکلتا ہے تو آپ کو بہت سارے لسوڑے لانا ہے اس کو کوٹ لینا ہے اور پھر اس میں سے پچاس گرام پاؤڈر ہونا چاہیے چھلکے کا ہر نسکے کا استعمال کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے ہر نسکے میں ہر چیز الگ الگ طریقے سے ڈالی جاتی ہے اس نسکے میں جو لسوڑا ڈالنا ہے وہ میں جیسے بتا رہا ہوں ایسے ہی ڈالنا ہے آپ کو چھلکا لسوڑے کا پچاس گرام ستاور پچاس گرام اور کھانڈ لینا ہے کچھی شکر جس کو بولتے ہیں سو گرام نسکہ نمبر پانچ ایک بار اور سننے جی بھنڈی کے بیج پچاس گرام آملا پچاس گرام بیہی دانا پچاس گرام لسوڑے کا چھلکے کا پورڈر پچاس گرام ستاور پچاس گرام اور کچھی شکر سو گرام ساری چیزوں کو پیس لیں بریگ پیس کا پورڈر بنا کر رکھ لیں اور اس کی خوراک جو ہے وہ پانچ سے سات گرام صبح شام خالی پیٹ پانی کے ساتھ استعمال کریں میں نے جتنے بھی نسکے بتایا سارے پانی سے بتایا جریان کے نسکے اکثر پانی سے استعمال ہوتے ہیں آپ دودھ کا سیون نہ کریں ان سارے ہی نسکوں میں جو سابدھانیاں جو پریز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جتنے نسکہ چاہے کوئی سا بھی آپ اس میں پریز گرم چیزوں کا کریں گے انڈا گوشت مچھلی چائے دودھ دودھ سے بنی کوئی مٹھائی پکوڑے سموسے تلی بنی چیزیں بزار کی چیزیں ان سب چیزوں کا آپ کو پریز رکھنا ہے گوشت نہیں کھانا بریانی پکوڑے سموسے کورما میدر کی روٹی نہیں کھانا ہے موٹے آٹے کی روٹی کھانا ہے آپ پیٹ کو صاف رکھیں گے اگر کسی کی پیٹ میں قبض ہو تو پہلے ہی جو نسکے دے رکھیں پیٹ والے میرے چینل پر مل جائیں گے اس میں سے کوئی ایک چورن کا یا کوئی سا بھی نسکہ بنا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ دھاتو روک کے جتنے بھی نسکے دیں ہیں سارے نسکے ٹھیک ہیں کوئی سا بھی ایک نسکہ بنا لیں اور استعمال کریں ایک مہینہ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر چلے گا اور بھی میں کئی نسکے آپ کو دوں گا جو بہت اکسیری بھی ہوں گے بہت زبردست بھی ہوں گے تو ان نسکوں کو بھی آپ دیکھیں اور ان پر بھی آپ عمل کریں میرے پاس جو نسکے ہیں میں سارے ہی نسکے آپ تک پہنچاؤں گا اب اگلی جو بیڈیو آئے گی وہ اکسیر پر آئے گی